جو ٹلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا لکھنا ہے سمپلی کوئی بھی بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے پیف لکھنا ہے پیف لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ فسٹ ون ویب سائٹ مل جاتے ہیں پنجاب ایڈوکیشنل انڈومینڈ فانڈ آپ نے اس کو انٹر دبانا ہے جیسے آپ اس کو انٹر دبائیں گے تو مین ویب سائٹ جو ہے نا ان کے اوپن ہو جائے گی پیف کی تو آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے جیسے نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سکالرشپ کی تمام ڈیٹیلز مل جائے گی فسٹ ون یہاں پہ آپ کو مل جائے پیف سکالرشپ آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تمام لیوز کے سکالرشپ بھی ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے دیکھیں جی پیف ماسٹر لیور سکالرشپ ماسٹر لیول آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ ماسٹر لیور سکالرشپ کی جو مل liter ریٹیریا پہ آپ کو لکھویں میاں جاتی ہے اس میں تمام پنجاب ڈو میسیل آرڈر سٹوڈنٹا جو کے انڈر گیشت یہ کی ہے وہ اس میں اس کو مل جو ہم کر سکتی ہیں جن کے منیمم مکنس سککتی ہیں اور His這是 نٹ 2.5 نحاس سکتی ہیں oportunidad ریجوشن لیول جو ان کا ڈیوریشن تھا وہ دو ازر اکیس بائیس والے بائیس تیس اور تیس چوبیس والے سپرنگ اینڈ فارس دونوں سیشن والے اس میں اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ ایف ایسی کے بعد یا ہائر سکنڈری سکوز یا ایف ایس کے بعد کوئی ریکو اگر نیچ یونیورسٹی میں انرولڈ ہو تو ہی وہ اس میں اپلائی کرنا چاہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی کوئی نہیں پلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ فل ٹائم سٹوڈنٹ ہونے چاہیے اس یونیورسٹی کا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ انرولڈ ہے سپرنگ سیشن میں ٹھیک ہے یا مورن آف آف آفٹرنون یا ایمک سیشن میں وہ بھی ایلی جی ابانے اس میں اپلائی کرنا چاہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں ان کے جو سٹوڈنٹ آف ٹرنون میرے لسٹ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں یا ایمینک لسٹ میں selected ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کرنا چاہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو منیمم سے منیمم ان کے والدین کی جو انکم سارٹی انکم ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے بلو سکسٹی تھوزار اگر اس سے کم ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آدھر ویز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس جن کے والدین کی جابز ہیں اور ان کا سکیلز ایک سے چار تک ہے وہ انکم سارٹیفیکٹ پروائیڈ کرنے سے ایکزمٹیڈ مطلب کہ ان کو ضرورت نہیں ہے وہ سارٹیفیکٹ پروائیڈ کریں انکب سارٹیفیکٹ اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹز ہیں جن کے والدین جو تر ریسٹ میں تیررسٹ میں یا اٹیکس میں شہید ہوئے ہیں ان کو بھی انکب سارٹیفیکٹ پروائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کرے گا وہ اسی دوران کوئی بھی سکولرشپ اولریڈی اویل نہ کر رہا ہو اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے جو سٹوڈنٹ آرڈی پاسٹ کر چکی ہے ایم اے ایم ایسی ایم ایسی ایم فیل ایٹی سی وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ماشٹر لیول پروگرام میں اپلائی کرنے کے لئے آپ نے فرسٹ افل کیا کرنا تھوڑا سا نیچے سکرور کر لینا نیچے سکرور کرنا کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ کو پارٹنر یونیسٹی کے نیچے مر جاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے لسٹ او پارٹر یونیسٹی میں ان کے آپ اگر اپنی یونیسٹی کی چیک کرنا چاہے تو آپ تھارڈ ون پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنی یونیسٹی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یونیسٹی لسٹیڈ ہے اس میں یا نہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ لیکھو اسلامی یونیسٹی باولپر تو یہاں پہ دیکھڑی اسلامی یونیسٹی باولپر بھی ہے پڑی ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کالج یونیسٹی فیصل آباد ایک ٹھیک ہے جی تمام تر اس میں جو اچھی سی ڈیوپرگرہ یونیسٹی ہیں تمام یونیسٹیز میں یہ اپلائیاں جا رہی ہیں وہ اپلائی کرنا چاہے تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اپلیکشن فارم ڈاللڈ کرنے کے لئے آپ نے کیا گیا یہاں پھر ماسٹر اپلیکشن فارم پر کلک کر رہنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو اپلیکشن فارم مل جائے گا جہاں پر آپ کو پرسلا انفرمیشن ادھر پُٹ کرنی ہوگا ہے ٹھیک ہے جو اس کے لئے آپ نے جو ifie מ holоды اس کے لئے آپ کو پاتھ رکھیں گے دیپارٹمنٹ کون سا ہے آپ کا آپ کا یونیورسٹی کا رول نمبر کے ہیں کتنے سال کے ڈگری آپ کا رہے ہیں اور کون سا کرنٹ سمسٹر آپ پر چل رہا ہے ٹھیک ہے جی کس سال میں آپ نے انڈمیشن لیا تھا اور کس سال اور منت میں آپ کی ڈگری انڈ ہوگی یہ آپ نے ادھر بتانے ہوگی اس کے علاوہ یہ سپیشل کٹیگری ہے اگر سپیشل کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ نے جہاں پر چیک مارک کرنا ہے جیسا کہ کوئی یوتیم ہیں یا چلڈر بلانگ گروہ منورٹی والے ہیں ٹھیک ہے یا ٹیرسٹ اٹیکس والے ہیں یا کوئی گورنمنٹ اپلائز ہے جن کے والدین کا سکیل ایک سے چار ہیں یا سپیشل چلڈرن ہیں جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسان ہے وہ اگر اس میں پر کرنا چاہے تو اس میں سے کوئی بھی کیٹیگری میں اگر وہ فاعل کرتے ہیں تو وہ یہاں پر چیک مارک کر دیں گے اس کے بعد کیا کرنے انڈورسمنٹ بائی در انسٹویشن یہ انسٹویشن نے خود فیل اپ کرنا ہے مثال کے طور پر ادھر آپ نے نیم لکھنا ہے ادھر یہ تمام طرح چیز چیک مارک کر دینے ہیں یہ آپ نے فیل اپ کر کے جسٹ اپنے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا اچھو ڈی ہوگا آپ نے اس کے یہاں پہ سگنیچر کرا لینے ہیں اور نیچے انہوں نے سٹیمپ لگا دینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے الیجیبیلیٹی کے ٹیرے جو کی اور ریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کو سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو فارمین لاسٹ میں اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ جو انیم سٹ پرکشن کمیٹی ہوگی یا ادارہ ہوگا وہ کچھ اس کو فیل اپ کرے گا اس کے ساتھ جو آپ نے اسٹامپ پیپر ساتھ لگانا ہے انکم ایفیڈیوٹ آپ یہاں سے اس کا جو فارم ایڈر ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں سیمپلی انکم ایفیڈیوٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا جو ایفیڈیوٹ فارم ہے جس کو آپ نے پرنٹ اوٹ کر کے اوریجنل اسٹامپ پیپر لے لینا ہے پچاس والا لیں یا سو والا لیں اس پہ اوپر یہ آپ نے پر انکم ایفیڈیوٹ کروا کے یہ اس اپلکیشن فارم کے ساتھ آپ نے جمع کرانا ہے یہ کورڈ نمبر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو سیپ کر دینا یہ جو کمیٹی ہوگی یہ خود یہاں پہ آپ کو پوٹ کر کے دے گی یہ اس میں اپلکیشن فارم سمیٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ اپلکیشن ڈاؤنڈ کرنے کا طریقہ اگر آپ اس میں اپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپلی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کمپلیٹ پروسیجر آپ اپلائی تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈ